جام کمال وزیراعلی بلوچستان منتخب ہو گئے ہیں جام کمال نے انتالیس ووٹ حاصل کیے ہیں زیبا کل اب انتخاب ہو چکا وزیراعلی بلوچستان منتخب ہو چکے ہیں جام کمال انہوں نے انتالیس ووٹ حاصل کیے ہیں جام کمال وزیراعلی بلوچستان منتخب ہو گئے اور انتالیس ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں اور اب وہ اپنے عہدے کا حلف بھی ان کی حلبرداری کی تقریب بھی ہوگی اب جام کمال نے انتالیس ووٹ حاصل کر کے نئے وزیرالہ بلوچستان منتخب ہو گئے ہیں آپ کو اہام ترین خبر دے رہے ہیں اب تک کہ جام کمال وزیرالہ بلوچستان منتخب ہو چکے ہیں جام کمال نے انتالیس ووٹ حاصل کی ہیں تو آپ کو بتائیں کہ جام کمال اب وزیرالہ بلوچستان کے منصب پر برازمان ہو گئے جبکل منصب سنبھالیں کہ وزیرالہ بلوچستان کا جام کمال بلوچستان عباوی پارٹی کے اور اس کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے یہ ماتی آفتہ ہیں جمال کمال جو ہے جام کمال نے وزیراعلیٰ پلوجستان منتخب ہونے کے لیے انتالیس ووٹ بھی حاصل کیے اور جو تعداد بتائی جا رہی تھی اتنے ہی قریباً جو ہیں ووٹ ان کو ملے ہیں جو ووٹ ان کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنے ہی ووٹ ان نے حاصل کیے جام کمال اب وزیراعلیٰ پلوجستان منتخب ہو چکے ہیں جام کمال نے 49 ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مد مقابل جو امیدوان نامزد کیے گئے تھے وزیراعلا کے لیے انہوں نے 20 ووٹ حاصل کیے ہیں کل 69 ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ ہوئے جس میں سے 49 ووٹ جو ہیں وہ جام کمال لے کر وزیراعلا بلوتستان منتخب ہو گئے اور ان کے مد مقابل جو وزیراعلا کے لیے نامزد امیدوار تھے انہوں نے 20 ووٹ حاصل کیے ہیں تو جام کمال نے 49 ووٹ حاصل کر لیے ہیں اور جام کمال کے بارے میں اگر بتائیں تو یکم جنوری 1973 کو وہ پیدا ہوئے اور سابق وزیراعلا جام محمد یوسف کے بیٹے ہیں ان کے والد بھی وزیراعلا رہ چکے ہیں اور جام کمال 2013 سے 2018 تک رکنے قومی اسمبلی بھی رہے اور اب وزیراعلا بلوتستان ہے ہاں بلکل آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ سابق حکومت میں وزیراعلا بلوتستان بھی رہ چکے ہیں جام کمال نے یہ منصب سنبھال لیا ہے اور اب وہ وزیراعلا بلوتستان منتقب ہو گئے ہیں جام کمال نے 2018 میں جو ہے وہ وزارت عزمہ کا جو عہدہ ہے وہ بھی وہاں تک سنبھالا وزیراعلا بھی رہے اور اس کے علاوہ ان کے والد کی بات کی جائے تو وہ بھی سابق وزیراعلا رہ چکے ہیں جام کمال نے 49 ووٹ سمیٹے ہیں جبکہ اوپننٹ کو جو ہیں وہ 20 ووٹ ملے ہیں جام کمال کے جو ہیں اس وقت 49 ووٹ ہیں اور اچھی بڑی تعداد ہے ووٹ کی اور منتخب ہونے کے لیے کافی تھے ووٹ اس کے بعد بات کی جائے اگر ان کے منتخب یا یہ جام کمال جو ہیں کہ دادا اور والد جو ہیں وہ بھی وزیراعلا بلوتستان رہ چکے ہیں تو وہ جام کمال بھی اب اپنے خاندان کی طرح ایک بڑا نام انہوں نے کمایا اور اپنے والد اور دادا کی طرح وہ بھی وزیراعلا بلوتستان منتخب ہو گئے جو یہاں دوہزار اٹھارہ میں وزارت اور مسلمی کاف سے انہوں نے استیفہ دے دیا مائی دوہزار اٹھارہ میں جام کمال جو ہیں وہ انہیں صدر منتخب کیا گیا بی اپی کا اور ان کا تعلق لس بیلا کی معروف جام فاملی سے ہے ان کے والد اور دادا بھی حکومت میں رہ چکے ہیں اور اب جام کمال جو ہیں وزیراعلا بلوتستان منتخب ہوئے ہیں وہ دو بار نازم بھی رہ چکے ہیں زلالہ سبیلا کے اور اب جام کمال نے 49 ووٹ حاصل کیے ہیں انسٹھ ووٹ کاسٹ ہوئے جس میں سے انتالیس جام کمال کے حصے میں آئے اور بیس جو دوسرے امیدوار نامزد کیے گئے تھے ان کے حصے میں آئے تو جام کمال سابق وزیراعلا جام محمد کے صحبزادے ہیں اور اس سے پہلے جام کمال کے دادا بھی وزیراعلا رہ چکے ہیں وہ سابق حکومت میں وزیراعلا بلوتستان منتخب ہوئے ہیں جام کمال یکم جنوری 1973 میں پیدا ہوئے جام کمال سابق وزیراعلا جام محمد یوسف کے بیٹے ہیں ان کے دادا بھی وزیراعلا رہے ہیں جام کمال دو ہزار تیرہ میں بھی جیتے اور رکن قومی اسمبلی رہے جبکہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں وہ سابق حکومت میں وزیرا مملکت پیٹولیم اور قدرتی وسائل بھی رہے ہیں جام کمال دوبارہ زلہ لزبیرہ کے دو بار جو ہیں وہ ناظر منتخب رہے ہیں اور ان کا تعلق جام فیملی سے ہے جام کمال نے اپریل 2018 میں وزار سے اور مسلمی کاف سے استیفہ دے دیا تھا